تو میں نے عرض کیا اگر آج بھی موجود ہیں اولیاء اللہ اور قیامت تک کوئی زمانہ ان سے خالی یاد رکھی یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگا عباد اللہ سے اللہ کے مکرب بندوں سے خالی نہیں ہوگا اور جب خالی ہوگا تب قیامت آ جائے تو قیامت تک ہر دور میں اللہ کے مقرب بندے اور اولیاء و صلحہ موجود ہیں اور حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کی ہے مدارش بہت سی اقسام ہیں اولیاء اللہ کے بہت سی اقسام ہیں اولیاء اللہ کے ان میں سے ایک قسم حضرت میں حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عرص مبارک ہے تو جو تقسیم انہوں نے چند مدارش کی بیان کی ہے وہ ارز کرتا مختلف اولیاء کرام نے مختلف تقسیمات بیان کی جدہ جدہ دائرے بیان کی ہیں چند ایک جن کا ذکر حضور داتا صاحب نے کیا وہ بیان کرتا فرماتے ہیں تین سو تو ہر زمانے میں اخیار ہوتے ہیں کتنے؟ اخیار اور بعض اولیاء کرام نے چار ہزار بیان کیے بعض انہیں آٹھ ہزار بیان کی یہ اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے ان کی تعریف پہچان جدہ بیان کی گئی تو صافظہ ہے رہی جو مختلف عدد بیان کیے گئے ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر بھی مختلف درجے ہوں کوئی پہلے درجے کے اخیار ہوں دوسرے درجے کے اخیار ہوں تیسرے درجے کے اخیار ہوں دیگر اولیاء اللہ نے درجوں کے اعتبار سے ان کے انوان لکب جدا رکھ دیئے ہوں کتنے جدا رکھ دیئے ہوں یہ انوان جدا جدا ہوں انوان احادیث سے ثابت نہیں ہے انوان اولیاء یہ ڈیزیبینیشن ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ڈیزیبینیشن جیسے آپ رکھتے ہیں کوئی وزیر آدم ہے کوئی وزیر آلہ ہے کوئی وزیر ہے وزیر مملکت ہے کوئی گورنر ہے کوئی چیف سیکریٹری ہے کوئی سیکریٹری ہے کوئی دیپٹی سیکریٹری ہے کوئی سیکشن آفیسر ہے کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی اسسٹن ڈائریکٹر یہ مختلف گریڈز ہیں آسائنمنٹس ہیں اولیاء اللہ میں بھی مختلف عنوان ہوتے ہیں القاب ہوتے ہیں کیپشنز ہوتے ہیں ڈیزگیلیشنز ہوتے ہیں تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تین سو اولیاء کی جماعت اخیار کہلاتی ہیں چالیس اولیاء اللہ کی جماعت ان کے علاوہ ان سے اوپر ہوتے ہیں وہ عبدال کہلاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے حدیث آپ نے فرمایا قیامت تک ہر زمانے میں میری عمت میں چالیس عبدال موجود رہیں گے ہر زمانے میں چالیس عبدال موجود رہیں گے اب عبدال کی اپنی جگہ تعریف ہے کس کا واحد ہے بدیل واحد چاہے تو بدیل کی جمع ہے عبدال اب بدیل کا معنی ہے وہ جو بدلتا رہے وہ جو اب اس کی کئی تعریفیں کی گئیں بعض اولیاء اللہ نے کہا کہ بدلنے سے مراد وہ جو اپنے قیام کی جگہ بدلتا رہے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں وہ جو ہمیشہ سفر پر رہے مقیم نہ رہے کسی نے کہا وہ جو اپنی حالتیں بدلتا رہے کسی نے کہا وہ جس کے مقامات ہمیشہ بدلتے رہیں احوال بدلتے رہیں الگرد مختلف تعریفات بیانے تو چالیس آپ نے فرمایا عبدال کی جماعت اس کے بعد آپ نے فرمایا سات اولیاء اللہ کی وہ جماعت چالیس کے بعد اوپر یہ وہ ہیں جو اوتاق کہلاتے ہیں ان کے بعد پھر چار ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی جماعت جو نوکوا کہلاتے ہیں پھر ان میں سے تین ایسے ہیں جو اکتاب ہوتے ہیں ان کے اور نام بھی دیئے قطب ارشاد بھی کہا پھر ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو قطب ہوتا ہے وہ قطب مدار بھی ہوتا ہے اسی کو غوث بھی کہتے ہیں تو فرق کے ساتھ اور اختلاف کے ساتھ جو میں نے بیان کیا اس سے ہٹ کر بھی مختلف عدد بیان کیے گئے مگر کوئی زمانہ یاد رکھ لیے اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتا تو میں نے ارس کیا کہ یہ اخفاء کیوں گنگا جمنی تہذیب کے بانی وہ صوفیاء اور اولیاء ہیں جنہوں نے سرزمین ہند پہ قدم رکھا یا جنہوں نے سرزمین ہند پہ جنم لیا اور جنہوں نے پہلے زمانوں میں مذاہب کے درمیان جاری جنگوں کا خاتمہ کر کے اس دھرتی کے بسنے والوں کو بہمی محبت برداشت رواداری اور بقائے بہمی کا درست دیا اور ایک ایسی تہذیب تشکیل دی جس تہذیب میں تمام مذاہب کے پیروکار امن اور شانتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے خواہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے یا خاجہ خاجگان سیدنا خاجہ موین الدین چشتی اجمیری تھے خاجہ غریب نواز کہ خلفہ میں خواہ حضرت خاجہ قطب الدین بخجار کاکی تھے یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خواہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء تھے یا حضرت غوث بہاود دین ذکریہ ملتانی خواہ نصیر الدین محمود چراغ تھے خواہ سید محمد گیسو دراز تھے خواہ خواہ شیخ نظام الدین شیرازی تھے یا شیخ شرف الدین احمد منیری تھے خواہ سید برحان الدین قطب عالم بخاری تھے یا خواہ حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی تھے حضرت شیخ اب الفتح جون پوری تھے یا شیخ عبداللہ شبتاری تھے حضرت جلال الدین مانک پوری تھے یا حضرت شہاب الدین دولت آبادی تھے حضرت خاجہ حسین ناگوری تھے یا مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی تھے حضرت خاجہ باقی بلہ دہلوی تھے یا حضرت سید بدی الدین قطب المدار تھے خاجہ غوث سید احمد الرفاعی کے خلافہ اور آپ کے وارثان تھے خاہ غوث ابو مدین المغربی کے وارثان تھے خاہ غوث ابو لحسن شازلی کے وارثان تھے غاہ حضور سیدنا غوث اور آزم شیخ عبدالقادر جلانی کے وارثان تھے یہ وہ سب صوفیہ اور اولیاء تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے سال اعمال کے ذریعے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ایک محبت پھیلائی جس نے امن کو جنم دیا شانتی کو جنم دیا بھائی چارے کو جنم دیا اور یہ سرزمین دنیا کی واحد سرزمین ہے جس میں اس قدر مذاہب کے ماننے والے رہ رہے ہیں اتنا کسیر المذاہب ایک خطہ روح زمین پر کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتا کسیر مذہب ہو کر کسیر ثقافت ہو کر کسیر لسان ہو کر کسیر تحذیب ہو کر کسیر طبقات ہو کر کسیر جہاد ہو کر ان ساری کسرتوں کے باوجود یہ صوفیاء کے قدموں کا فیض تھا کہ ساری کسرت ایک وحدت کی شکل میں قائم رہیں مبارک بات کے مستحق ہیں علماء مشاہ نہیں اور کس کس چیز پر مغالطہ لگایا جاتا ہے اور غلط طریقے سے شرک کا فتوہ لگایا جاتا ہے جو شرک نہیں ہے اور وہ عقائد جو توحید میں داخل ہیں ان کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ آپ آپ کے پاس علم نہیں یہ پروبلم ہے صرف آپ کو دلیل دی نہیں گئی آپ نے کتاب کو پڑا نہیں ہے آپ اس کا ریوٹل نہیں کر سکتے یعنی آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا انبیاء کا وسیلہ کوئی کہہ دے گا یہ شرک ہے بس آپ کو عامت الناس کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح لاکھوں لوگ نوجوان ویسٹن ورلڈ میں آئے ہیں اور باہر کی دنیا میں گئے یا آپ انڈیا میں ہی رہتے ہوئے جب نیا دور آ گیا تو اپنے عقیدے بھول گئے اور بہنگ گئے چونکہ وہ بائی لیگیسی اینڈ بائی ٹریڈیشن سننی چلے آ رہے تھے ان کو طاقت علم کی دلائل کی کتاب بھی نہیں دی گئی تھی وائٹیمنز نہیں دیئے گئے تھے ان کو ملٹی وائٹیمنز نہیں دیئے گئے تھے اور آہستہ آہستہ کمزور ہو کے عقیدے میں انفیکشنز آ گئی تھی جہالت انفیکشن ہوتی ہے جہالت کو انفیکشن کہتا تو جب ٹکرا ہو گیا کسی بھی دوسرے سے اس نے قرآن عدیس پڑھ لیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے بس پھر آہستہ آہستہ اور جس نے انٹرپریٹ کر دیا غلط طریقے سے اور آپ کو نہ آگے کا نہ پیچھے کا پتہ اس نے آپ نے وسیلہ پیش کیا حالحین کا علیہ کا اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا حضور خاجہ اجمیر کا حضور خود دین مختیار کاکی کا کیونکہ وسیلہ واسطے سے مانگا اللہ سے توصل سے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ کا حضرت مجدد الفسانی کا حضرت شاہ مدار رحمت اللہ مختلف علیہ صلحہ کے آپ نے وسیلہ دیا آپ کو تو اتنی پتہ تھا بھی ہمارے مہباب بھی دیتے تھے بزرگ دیتے تھے ہم کرتے چلے آ رہے تھے بس اس سے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں کیا ایس کی کوئی بنیاد بھی ہے وسیلے کی قرآن اور عدیس میں یا نہیں یہ تو پڑھا ہی نہیں کوئی ٹکر گیا نئے دور میں ایسا آج اس نے کہا یہ شرک ہے دائریکٹ اللہ سے مانگو وسیلے کی کیا ضرورت ہے اب آپ کو سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ وسیلہ مانگنا وسیلے سے مانگنا یہ انڈائریکٹ نہیں ہے یہ بھی ڈائریکٹ ہی ہوتا ہے آپ تو اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کسی کے وسیلے سے مانگنا تو مانگ کسے رہے ہیں مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں آپ اے اللہ تو فلاں بزرگ اپنے محبوب مکرب بندے فلاں ولی اللہ اور فلاں صالح بندے کے وسیلے سے یہ دے دیں تو ایڈریس تو اللہ کو کر رہے ہیں آپ اور کرنا بھی اللہ کو ہے مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں آپ تو انڈائریکٹ ہوئے ہی نہیں اس نے صرف وسیلے کے لفظ کو بگر کے انڈائریکٹ بنا دیا اور آپ نے کبھی اس پہ کونسنٹیٹ ہی نہیں کیا تھا there is no انڈائریکٹ نیس you are still straight and direct asking حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر حدیع درود و سلام ہے جن کے فضل سے اور جن کی شفقت سے اور جن کی توجہ اور رنایت سے آج بمبے کی سرزمین پر اہل محبت کا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جمع ہے اور میں شکر گزار ہوں سر پرست جلسہ شہدادہ غوث آزم حضرت قازم پاشا صاحب القادری الموسوی الجیلانی دامت برکات ہم کا اور دیگر جملہ مشایخ عزام علماء کرام اور اکابر نمائندگان مسلمانان ہند اور بہت سے عظیم المرتبت سجادگان خانوادہ حائے حائے تورو سلا سل اور سلسلہ مداریہ کے سجادہ نشین حضرت سید محضر علی صاحب دامت برکات مداری اور دیگر اجمیر شریف کے آئے ہوئے سجادگان خدام سید زادگان اور ہزار حاقی تعداد میں خواتین و حضرات آج کی گفتگو کا موضوع